بچوں آج ہم کریں گے اپنی زبان گلاس سیونت کی سبق رمبر تیرہ صبح کے ستارے اس کو پڑھیں گے ہم سب سے پہلے پھر اس کے بعد اس کی تشریح ہے اسے دیکھیں گے جاگا ہے بوٹا بوٹا چٹکا ہے گنچا گنچا شمکا ہے ذرہ ذرہ روشن ہے چپکا چپکا گردوں پہ ہے جگ مگاہٹ کیتوں میں لیلا ہات چڑیوں کی چیچا ہات کلیوں کی مسکرہ ہات شبنم کے آئینے کا اکسے شمن دکھانا پتوں کی شاد ہونا اور تالیہ بجانا پھولوں میں دل کشی ہے کھاٹوں میں تازگی ہے ہر دل میں خوشی ہے ہر سمت روشنی ہے وادی پہاڑ سہرہ ہر ایک جگ مگایا دریا کو جوش آیا ساحل بھی گنگو ہے فطرت بہار پر ہے دنیا نکھار پر ہے ہر شے ہے خوبصورت رنگین ہر نظر ہے سچ پوچھئے تو منظر کیسے ہیں پیارے پیارے دیتے ہیں لطف کیا کیا یہ سبح کے نظر اس کے بعد مشکل الفاظ مانی ہے نظارہ منظر غمچہ کلی گردوں آسمان شاد خوشی جوش قبال ولولا فطرت خدرت نیچر نکھار خوبصورتی رونا اس کے بعد ان اشار کی تشریح ہے اس میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے آپ اپنا الفاظ میں لکھ دیں یہاں سے آپ تشریح دیکھ کے مدد لے سکتے ہیں اب اگلے بیچ پہ بھی کچھ اشار کی یہاں پہ آپ کو تشریح مل جائے گی اور آپ ان اشار کی تشریح یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ان سے مدد لے سکتے ہیں اس کے بعد کچھ نیچے بھی تشریح ہے یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں نیچے مرکزی خیال ہے اس نظم میں شاعر نے صبح کے نظارے کا نہایت خوبصورت اور دلکش انداز میں نقشہ کیا ہے صبح ہوتے ہی زندگی کی چہل پہل شروع جاتی ہے انسان چرین پرند صبح کے منظر کو دیکھ کر انلہ کی حمد و سنا میں مصروف ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ سوال جواب ہیں اس کے مشقی سوال جواب انہیں دیکھ لیتے ہیں مشقی سوال جواب کے اندر جو کیا کیا سوال ہم سے کیے گئے ہیں کس کس طرح سے آپ کو ان کے جواب دینے ہیں بھوٹا بھوٹا جاگنے سے مراد کیا ہے اس سے مراد ہے صبح کی روشنی ہر جگہ چمگی ہے چپا چپا کیوں روشن ہے اس سے پہ پیچ دے روشن ہے کہ سورج نکل آیا اور اس کی روشنی چارے طرف پھیل گئے وردوں پہ جگ بنگاہٹ کا مطلب کیا ہے صبح ہوتے ہی سورج کی روشنی پھیلنے لگی اور آسمان جگ مگاتا ہوا نظر آنے اس کے بعد چوتھا سوال ہے صبح کے وقت ہرچے خوبصورت کی ہو جاتی ہے صبح کے وقت ہرچے اس لئے خوبصورت لگتی ہے صبح کی روشنی ہر چیز میں ہونگ اور تازی بڑھ دیتی ہے پانچوہ ہے اس نظر میں صبح کا منظر بیان کیا گا اسے اپنے لفظوں میں لکھو جواب ہے سورج کے طلوع ہوتے ہی صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی ہر چیز روشن ہو جاتی ہے کجیا کھلنے لگتی ہیں چڑیا چہچانے لگتی ہیں پھولوں میں دلکشے اور کارٹوں میں تازی آ جاتی ہے دنیا کی رونک بڑھ جاتی ہے ہر چیز خوبصورت اور رنگین نظر معلوم ہوتی ہے یعنی صبح کا منظر نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے صبح ہوتے زندگی کی چہل پھیل شروع ہو جاتی ہے کائنات کا ہر جاندر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے اس کے بعد مصروف کو مکمل کرنا ہے یہاں پہ جیسے خالی جگہ چھوٹی ہوئی ہے ان کو مکمل کرنا ہے اگلے پیش پہ یہ مصرے بہت مکمل ہوئے ہیں یہاں پہ مصرے اگلے پیش پہ مکمل مصرے یہاں لکھے ہوئے ہیں ان کی کیا کیا خالی جگہ میں آئے گا وہ سب لکھا ہوئے ہیں اس کے پیش اگلے پہ ہے کہ نیچے دیوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے یہ الفاظ ہیں اور ان کو جہاں جملوں میں استعمال کر کے دکھا رہا تھا جیسے جگمگاہٹ آسمان میں جگمگاہٹ ہے بس وہ لفظ آنا چاہیے اور اس سے ریٹیٹڈ کو یہ کیسا جملہ بول دو کہ وہ بامانی بھی ہو جائے اور وہ لفظ بھی اس کے اندر آ جائے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہاں سے مدد دے سکتے ہیں اگلے پیش پہ بھی کچھ ہے وہ بھی بنے ہوئے ہیں واحد سے جمع بنائی یعنی سنگولر سے پلورل بنائی تو جیسے ذرہ ہے ذرہ دنیا 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 ہے شے اشیا منظر منازر وادی وادیا اب اس کے نیچے ہے متضاد الفاظ لکھئے متضاد کہتے ہیں اپوزٹ کو اور ہندی میں بولتے ہیں جیسے نوشنی اندر اب آگے نیچے دوے مسروں کو ترتیب سے لکھئے تو انہیں یہ بے ترتیب لکھے ہوئے ہیں اگلے پیچ پہ انہیں کو ترتیب سے دکھا رکھا ہے کہ آپ ترتیب سے کیسے لیں مسروں کی صحیح ترتیب یہاں پہ دے رکھئے آپ یہاں سے مدد دے سکتے ہیں اور انہیں ترتیب سے لکھنے ہیں عملہ درست کیجئے تو یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے جیسے ذرہ یہاں پہ علیف لکھا اور یہاں پہ ہے سے دے عقص یہاں پہ علیف سے لکھا یہاں سہائن سے تو یہاں غلط ہے اور یہاں صحیح یہاں غلط ہے یہاں صحیح اگلے پیچ پہ بھی دو اتو تین الفاظ ہے عملی کام اس نظم کا مطلب اپنے لفظوں میں لیے اپنے لفظوں میں آپ کو اس کا مطلب لکھ دینا ہے اور اگر نہیں لکھ پاتے تو یہاں سے مدد دے سکتے ہیں اگلے سوال ہے اپنے لفظوں میں شام کے نظارہ بیان کیجئے اپنے لفظوں میں جو جو شام بیان کیا ہوتا وہ بیان کر دیں گے قدرت کا مناظر اور اگر نہیں کر سکتے تو یہاں سے آپ مدد دے سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی اگر ابھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں آگے ہم آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز بناتے ہیں شکریہ